اسلام علیکم چودری فلم لیمیٹڈ کے بینر تلے تیار اور ریلیس کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار چودری محمد اسلم تھے جس کی کہانی بھی انہوں نے خود لکھی ہدایتکار ایم سلیم تھے فلم کا سکرین پلے اور ڈائیلاغ سکے دار نے تحریر کیے کیمرامین رشید چودری تھے پنجابی زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو سٹھ سٹھ کی اس چھتیسویں فلم کا نام تھا امام دین گوہاویا فلم کے نمائیں اداکاروں میں فردوس اکمل یوسف خان محمد علی سکے دار مزر شاہ علیاس کشمیری منور زریف رنگیلا زلفی خلیفہ نظیر فضل حق گوتم جگی ملک ایم ڈی شیخ گلشن چھم چھم فریدہ تاہرہ کمالہ نفیسہ بیگم امداد حسین رنگون والا زیا خیام تانی گلریز اور مہمان اداکاروں میں تالش اسد بخاری امین ملک مینہ شوری زینت نبیلا شیخ اقبال اور اجمل شامل تھے اس کے علاوہ ایکسٹرا اداکاروں میں سلطان راہی اور اقبال حسن کا نام سامنے آتا ہے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ جاننے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی 1885 کے لاہور کے قریبی گاؤ گوہاوہ سے متعلق ایک سچی داستان پر مبنی ہے جہاں ستیلے بھائی اداکار شیخ اقبال اور اس کے چار بھائی مل کر اپنے دو ستیلے بھائیوں اداکار اجمل اور اس کے خان اپنی بیوی رابیہ اداکار گلشن اور نو ملود بیٹی سہتی کے ساتھ لے کر قریبی گاؤ مچنڈا اپنے دوست سندر سنگھ اداکار الیاس کشمیری کے پاس چلا جاتا ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے پانچ بھائیوں میں سے تین کو قتل کر جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ امام اداکار اکمل سندر سنگھ کے گاؤ میں اس کے بیٹوں کے ساتھ پل کر جوان ہو جاتا ہے جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ اپنے مامو جمال کی بیٹی سہتی اداکار فردوس کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے جمال جس نے امام دین سے اس کے ماں باپ اور تایا کے قتل کی بات چھپائی ہوتی ہے ایک دن ہمت کر کہ اسے بتا دیتا ہے کہ گہاوہ کا اصل وارث وہی ہے یہ سن کر امام دین تیش میں وہاں جا کر اپنے سوتیلے چچا مہتاب اداکار جگی ملک کو قتل کر دیتا ہے سندر سنگھ کے بیٹے تو فرار ہونے میں وہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن برطانوی راج کی پولیس امام دین کو گرفتار کر لیتی ہے امام دین کو منتگمری جیل منتقل کرتے وقت سندر سنگھ کے بیٹے راستے میں حملہ کر کے اسے چھڑا لیتے ہیں لیکن ان سب کی غیر موجودگی میں پولیس انگریز ہو جاتا ہے اب امام دین کھلم کھلا برطانوی راج کا باغی بن جاتا ہے سندر سنگھ کے بیٹے اس کے ہمراہ ہوتے ہیں امام دین اب حکومت کے لیے سردرد بن چکا ہوتا ہے اس کی مامی رابیہ اس کی شادی سہتی سے کر دیتی ہے اور ایک سال بعد وہ ایک بیٹے کا باپ بھی بن جاتا ہے گہاوہ میں افیم چرس اور شراب کے تمام ٹھیکوں کو امام دین تباہ کر دیتا ہے جس پر انگریز پولیس مچندہ پر حملہ کرتی ہے اس حملے میں ان کے ہمراہ گہاوے کا اکبر خان ادھکار مزر شاہ بھی شامل ہوتا ہے پولیس تمام گاؤں کو تہت دیکھ کر دیتی ہے امام دین اور اس کے ساتھی گاؤں کی مدد کو پہنچتے ہیں پولیس مقابلے میں امام دین کے تمام ساتھی مارے جاتے ہیں مگر امام دین زندہ گرفتار ہو جاتا ہے اور سزا کے طور پر اسے زہر کا انجیکشن دے کر موت کی نیند سلا دیا جاتا زریف مزفر اور صدیق کے گائے تمام گانوں کی شاعری وارث لدھیانمی منظور جھلا اور سکھے دار نے کی جن کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے آئی شگنا دی روت مستانی تنچے انگ انگ ہانیاں گیت ادھاکارا فردوس پر پکچرائز کیا گیا گال سون کے میں پھول وانگ کھڑ گئی یہ گیت بھی ادھاکارا فردوس پر اکس بند ہوا تک کے اداس ہو گئی بد لانچ کونج یہ گیت بھی ادھاکارا فردوس پر ہی فلم آیا گیا میڈم نور جہاں اور آئرن پروین کا یہ گیت ادھاکارا فردوس اور ادھاکارا نبیلا پر شوٹ ہوا آئرن پروین اور نظیر بیگم کا کوئی پول پول بیندہ کوئی ڈگ ڈگ پیندہ یہ گیت ادھاکارا فریدہ اور ادھاکارا تہرہ پر پکچرائز کیا گیا مزفر اور نصیم بیگم کا سکھا سکھ دیا اے دن آیا یہ گیت ادھاکارا چھم اور ساتھی ادھاکار پر اکس بند ہوا منور ضریف مزفر اور صدیق کے گائے ہوئے دو ٹریو لوری دیوہ لال میں سونے لال یہ گیت ادھاکار منور ضریف زلفی اور ادھاکار خلیفہ نظیر پر فلم آیا گیا نچی جاؤ کالیو تسی نچی جاؤ یہ گیت بھی ادھاکار منور ضریف زلفی اور خلیفہ نظیر پر شوٹ ہوا نچی جاؤ کالیو تسی نچی جاؤ گوریا دی اکھ دے اشار آتے نچی جاؤ غیر دے اچھوٹے آت نچی جاؤ ناظرین یہ فلم دو جون 1966 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لئے پیش کی گئی کراچی کے رینو نگار امپیریل نگینہ فردوس ریجنٹ مہر شیری حیدر آباد کے نور مہل اور شاہین کے سنما میں اس فلم کی نمائش تو ہوئی مگر مین سنما میں اس فلم نے کوئی خاص بزنس نہ کیا البتہ آل آور پاکستان اس فلم نے پروڈیوسر کا نقصان ہونے سے بچا لیا اور درجہ بندی میں اس ست درجہ کی نوے نمبر کی فلم قرار پائی تو ناظرین یہ تھا فلم امام دین گوہاویہ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوتا دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ